السلام علیکم ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں کیسے ہیں آپ سب ٹھیک تھاک ہیں جی اچھا جی آج کا ویلوگ جو ہے نا وہ بڑا سپیشل اور بڑا مزیدار ہونے والا ہے آج جی میں اپنے دوشتوں کے ساتھ پشاور جا رہا ہوں فور ایک چھوٹی سے ہماری آپس میں پارٹی ہے گھومنے پھرنے جا رہے ہیں پلاو شلاؤ کھانا ہے وہاں پہ سپیشل پلاو ملتا ہے کہ وہاں اس کے لئے جا رہے ہیں تو ایک وہاں پہ نا ڈاگ ہے بولی بولی گلٹیر بہت پیارا ہے ایڈ لگا ہے اس کا بہت خوبصورت ہے اس کی میں تصویرے چھ سویرے بھی شیئر کروں گا کہ جو ایڈ لگا ہے اور جو ہے پیسے بھی وہ بھائی لاکھ رپیہ مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ اس ڈاگ کو دیکھنے کے لئے میں نے کہا میری بات ہوئی ان سے فون پہ وہ کہہ رہے ہیں جی میں آپ کو کارگو کر دیتا ہوں لیکن میں نے کارگو نہیں سمجھا میں نے کہا جب میرا چکر جو لگ رہا ہے تو میں آپ کو وہاں ہی پہ لائف دیکھ لوں گا وہاں پہ میرا دوست بھی ہے سب بہت ہیں جاننے والے جن کے پاس میں رکھوا دوں گا وہ اپنی گاڑی میں بعد میں آ جائیں گے کیونکہ ہم تو ایک ہی گاڑی میں کافی بندے جا رہے ہیں بس کے اور اس سے لیکن یہ ہے کہ لائف دیکھنا بہت ضروری ہے کشی دیر میں وہ میرے گھر آ جائیں گے اور اس کے بعد ہمارا جو روٹ ہے وہ پشاور کے لئے وہ پھر انشاءاللہ پشاور جا کے اس ڈاگ کو بھی نظر مار لیں گے اور ساتھ میں جو ہم اپنی آوٹنگ کے لئے جا رہے ہیں وہ بھی کر لیں گے اچھا جی جانے سے پہلے میں نے کہا آپ لوگوں کو فیمل دکھائیں جو گھر پہ شفٹ ہوئی بھی ہے کیسی اچھی زبردہ سائیڈ نکال رہی ہے یہ سات مہینے کی ہے انشاءاللہ ہوئی یہ میرے خونے والی ہے اور بہت اچھی گروت جاری ہے اس کی یہ دیکھیں جی سارا کمرہ بھی ہمارا خراب ہو چکا ہے یہ بھی آج سیٹ کروانا ہے وہ تو میں اس کی ملازم کی ڈیوٹی لگا دوں گا وہ اس کو بلکل یا سمیس کر دے گا آج لیکن یہ ہے کہ یہ فیمل جو ہے نا ہماری بہت اچھی جا رہی ہے بہت اچھا سائز بنا رہی ہے اور یہ انشاءاللہ بہت جو ہمارا نقصان وغیرہ فیمل کی صورت میں ہوا ہے یہ ان سب کا نقصان مجھے لگتا ہے امید ہے کہ میرا جو دل ٹوٹا وہ ہے اس کو کبر کرنے میں کامیاب ہو جائے گی لیزا بہت اچھی تھی وہ بھی آپ کے سامنے ایکسپائر ہوگی جیری ایکسپائر ہوگی جیری کا بچہ ایکسپائر ہو گیا تو تھوڑا سا اپنے موڈ میرا سیٹ نہیں ہے اتنا لیکن پھر بھی جو سسٹم ہے وہ تو چلانا ہے اس کو تو چھوڑ نہیں سکتے شوق تو فتم نہیں کر رہے اپسیٹ تو ہوں میں بہت زیادہ اور خاص طور پر جب اس کا میل پپی ایکسپائر ہوا کیونکہ میں پانچ سال سے پہلے میند کر رہا ہوں اس کے اوپر یہ میں نے اس کو جی کھول دیا ہے اور ہم جا رہے ہیں اب پس وہ پہنچنے والے ہیں تو نکلیں گے انشاءاللہ آج ہی ہم جا رہے ہیں پشاور وہاں پہ ہم سب دوستوں کا پروگرام بنا ہے وہاں پشاوری پلاو کھانے کا یہ ہمارے ہوت محمد عرصال صاحب ہیں جی اب محمد عرصال صاحب باہر آئے نا محمد عرصال صاحب باہر آئے نا جو اپنے طریقہ بتایا کال بیٹھ رہا ہے آپ کیا ہیں سب ہیں نیک بٹھاتے ہیں ہوں آگے نیک بٹھاتے ہیں ہوں آگے نیک کال اس ڈگی میں ڈھنگے ہوگے بیٹھ رہا ہے کہ پہنچ جائیں گے وہاں وہ پانچوں کر رہا ہے بیٹھ رہا نہیں اندر ادھر سے بیٹھ جائنا بیٹھے بیٹھے یہ جی اب ایسے لیٹ کر جائیں گے یہاں پر وہ یار کس طرح آئیں گے عمرتہ بھی رہا نہیں اس نے کہا میں پسل کو پیچھے بند بار پیچھے یار پیچھے کوئی ڈکی تو بند کر دے میں تو لیٹ گئے ہوں جی جناب کیا حال ہے آپ کا ٹھیک دھاک ہے یہ جی آٹ میں ہمارا پیچھے بیٹھ گیا ہے جگہ ہماری گاڑی میں کم ہے باری باری ہم سارے شفٹ لگائیں گے جی پیچھے کی پیچھے دربار ہے دربار میں آزری دینے ہی ضروری ہے اور یہ جی ان کا لیٹر صاحب جو ہے وہ آج کل بڑے مشہور ہے کٹن یہ میں نے نہیں کہا بھگی ان کی ٹور دیکھیں ٹور چیک کریں جی ان کی کیا ہے ڈاڈی conquered یہ اسے خان کی کو اور یہ خان صاحب ہی ہے قائدھ کر دیں کو لے کر دینی ہی اور بند میں آ performs یہ بڑی گاڑی ہے بندے ہم پورے نہیں آرہے گاڑی کے اندر تو بڑی گاڑی کی ضرورت پڑھ گیا ہمیں یہ جی پون صاحب ہے یہ گن میں لیوان ہے یہ گن نمبر یہ محمد عفضل صاحب ہے جی شفٹنگ چل رہی ہے جگہ چینج ہو رہی ہے یہ آریت صاحب ہے یہ خزراللہ صاحب ہے جی یہ دیکھان کو دیکھائیں دیکھان یہ گاڑی پی آرہی ہے ہاں ہم پل سپیڈ میں جا رہے ہیں جی چاور نہیں آرہا ہمارا یہ دیکھیں جی دوستو ہمارے چاور آج بھی یہ تھی سب نے کھانا چیر پھاڑ کر لی ہے یہ پارٹنر صاحب سفیان صاحب ہی آج بھی یہ پارٹ محمد عفضل صاحب 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 اچھا دی دوستو ہم جا رہے ہیں واپس ہمارے ساتھ ہو گیا ہینڈ جس بھائی نے ہمیں کتا دکھانا اس نے فون نہیں اٹھایا نہ رابتہ کیا ہے ہمارا پروگرام بھڑ گیا ہے اب ہم ویسلامباد جا رہے ہیں کچھ فرینڈ جو ہیں وہ پریشان ہو چکے ہیں اتنے دور ہیں کتے کے لئے اس کی ویڈیو سیٹیو میں لگا دوں گا جو کتا مجھے دکھایا تھا اور ہمیں نہیں ملا فتہ نہیں کیا چکے رہے ہیں وہ تو کیا رہا تھا ٹیس کارگو کر دوں گا لیکن اس نے تو فون ہی نہیں اٹھایا فراڈیا تھا کوئی اب مرگیوں کے سام میں آگے ہیں یہاں بہت خطرناک ایک کتا ہے وہ ابھی جب آئے گا سارے در کے باغ جائیں گے کیا ہوا؟ کتا ہے؟ مرگیاں؟ یہ تو اندھیرے میں نظر ہی نہیں آرہی آگے جانے ہیں اوہ یاری اوڑنا نا جائیں فاگ میں جائیں ہاں سے ڈر کے واہ انجوائیمنٹ چل رہی ہے فل یہاں تو اوہ کتا نہ ہو نا اوہ کتا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ گیٹ کے پاس بیٹھا ہے وہ پستا بڑا ذریلہ ہوتا ہے میرے پاس بھی ہیں دو دی یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی یہ سارے میرے بچپن کے دوست ہیں اوہ ساری میرے بچپن کے نہیں میرے بچپن کے یہ تو باوے تھے تب بھی ہاں